اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر خلود عمران ٹوڈے آئی ویل ڈسکرس ہیئر آبس ایمرجنسی ایبرپشو پلیسنٹائی اور پلیسنٹر ایبرپشن آج میں یہاں پہ آبس کی ایک بہت ہی ایمپورٹن ایمرجنسی ڈسکرس کروں گی جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس میں ڈیلیوری یا کیس ہونے سے پہلے جو آول ہے پلیسنٹا یوٹرائن وال سے بچے دانی کی دیوار سے الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے چب بھی آول بچے دانی سے الگ ہوگی تو پیشنٹ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یا وہ بلیڈنگ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں پرویجائنم یا پھر وہ ریٹرو پلیسنٹل ہوگی یعنی کہ انٹرنل بلیڈ ہوگا جو کہ ہمیں باہر پتہ نہیں چلے گا اس میں مریض کو علامات کیا ہوں گی کیونکہ یہ ایمرجنسی ہے تو مریض کو اس میں شدید قسم کا درد ہوگا بچے دانی سخت ہوگی دردوں کی وجہ سے اور بعض کیسز میں اگر بلیڈنگ کم ہو تو پھر بیک ایک فیل ہوتا ہے تو ان صورتحال میں جو ہے ساتھ میں جو ہے پیشنٹ اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہے تو پیشنٹ جو ہے شوق میں بھی جا سکتی ہے یعنی کہ بے ہوش ہو سکتی ہے اس کا بی پی جو ہے وہ لو ہو سکتا ہے ساتھ میں اس کی جو نبز ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اس صورتحال میں آپ نے فوراں ہسپیٹل پیشنٹ کو پہنچانا ہے تاکہ ڈاکٹرز کو اسیس کریں تھرہو جو ہے آلٹرساؤنڈ اور پیشنٹ کی جو ہے وہ حالت پہ یوٹرائن کانٹریکشن پہ اور ساتھ میں بچے کو دیکھیں تھوڑا سا میں یہاں بے بتاتی چلوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے ڈومینل ٹراما کی وجہ سے یعنی کہ مریض کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا مریض گر جائے یا جو ہے وہ مریض کے جو پیٹ ہے اس پہ کوئی چیز آکے ہٹ ہو کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ یہ ایمرجنسی سٹارٹ ہو سکتی ہے کہ آول بچے دانی سے الاغونا شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی اور وجہات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ٹراما نہیں ہوا تو پھر اس میں کچھ رس فیکٹرز ہیں جیسا کہ اگر پچھلے حمل میں ایسا ہوا ہے کہ پلیسنٹل ابرپشن ہوا ہے تو نیکشٹ میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر مدر کا بی پی بہت ہائی ہے تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی یہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے اگر مدر جو ہے وہ کوئی نشہ کرتی ہے لائک کوئی الکوہول یا سموکنگ کرتی ہے اس صورتحال میں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈاکٹرز ایویڈ کروانا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو چونتیس ہفتے سے حمل کم ہے تو پھر جو ہے وہ اور ساتھ میں بلڈنگ کم ہے تو جو آپ کی ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو منیٹر کریں گی بیڈ ریسٹ کا کہیں گی اور ساتھ میں سی بی سی میں ایچ بھی دیکھیں گی اگر وہ کم ہے تو آپ کو بلڈ ٹرانسفویزن یا وینوفر لگا سکتی ہیں اور وہ کوشش کریں گی کہ بچہ ٹرم پہ پہنچ جائے لیکن اگر چونتیس ہفتے کے بعد ایسا کچھ ہے تو پھر بچے کو جو ہے وہ سٹیروائیڈ کور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو پھیپڑے ہیں بچے کے وہ میچیور ہو جائیں اور اگر بلڈنگ زیادہ ہے تو پھر فوراں جو ہے رش کرتے ہیں ٹوورٹ سیزیرین کیونکہ جو ہے تاکہ ماں اور بچہ دونوں کو بچا لیا جائے لہٰذا چب بھی ایسی ایمرجنسی ہو کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو ساتھ میں آپ کو بلڈنگ ہو تو ان صورتحال میں آپ نے گھر نہیں بیٹھنا دورانے حمل جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو انٹی پارٹم ہیموریج کہتے ہیں اس کے دو پارٹس ہیں پلیسنٹا پریویا اور پلیسنٹل ابرپشن میں نے پہلے بھی پچھلے سیشن میں پلیسنٹا پریویا کو ڈسکس کیا تھا مزید میں اس پہ ایک سیشن کروں گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی علمو اور دوسری ایمرجنسی جو ہے یہ پلیسنٹل ابرپشن ہے یہ میں نے آپ کو آج یہاں پہ بتائی ہے تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ مریض کو بروقت ہسپتال نہیں پہنچائیں گے اس صورت میں حال میں تو مریض کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ماں کی تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ شوق میں جا سکتی ہے بلیڈنگ ڈس آرڈر کے ہوتے ہوئے وہ ڈی آئی سی میں جا سکتی ہے جو کہ ایک بیڈ ایمرجنسی ہے اور ایرویورسیبل ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ پیشنٹ کو ان ٹائم ہسپیٹل پہنچا دیں اور ساتھ میں بچہ آئیو ڈی ہو سکتا ہے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے اس لیے ویسے تو اپنا پروپر انٹی نیڈل کرواتے رہیں اور اگر کوئی اس قسم کی ایمرجنسی ہو تو رش ٹو ہسپیٹل ٹو سیف مدر اینڈ چائلڈ سٹے سیف سٹے ہالدی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ